وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اور اس موڈیول میں غنہ کی دوسری قسم کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے قابل غنہ کی ایک صورت آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے یہ غنہ کی پہلی صورت ہے پہلی قسم ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے غنہ کی دوسری صورت اب ہم اس موڈیول میں پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے اس نون ساکن یا نون تنوین کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدل دینا کسی چیز کو الٹ پلٹ کر دینا تو نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اس کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین کو ہم میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں اور ساتھ میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں تو اسے اقلاب والا غنہ کہا جاتا ہے اقلاب والا غنہ اسے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بظاہر لکھا ہوا نون ساکن ہوتا ہے یا بظاہر کسی حرف پر تنوین آتی ہے نظر ہمیں تنوین آ رہی ہوتی ہے یا نون ساکن نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں اس نون ساکن یا نون تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں تو وہ اقلاب ہو جاتا ہے بدلا جاتا ہے میم کا ساؤنڈ آتا ہے میم پڑھا جاتا ہے لیکن ساتھ میں غنہ کیا جاتا ہے اس سلائیڈ میں عزیز طلبہ و طالبات دیکھئے کہ یہاں نون ساکن اور نون تنوین کی وہ مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ ان کے بعد آ رہا ہے پھر نون ساکن یا نون تنوین کو ہم میم کے ساتھ بدل جاتے ہیں جو کہ حقیقتاً یہاں موجود نہیں ہے موجود ہے نون ساکن یا تنوین لیکن اس کے نیچے چھوٹا آسا ایک میم لکھا ہوتا ہے وہ یہ سمجھانے کے لئے فقط کہ اس نون کو یا اس تنوین کو ہم نے میم سے بدلنا ہے میم صرف اس اشارے کے لئے بطور علامت کے وہاں لکھی جاتی ہے تو وہاں غنہ کر کے اس کی ادائی کی جاتی ہے اس سلائیڈ میں دیکھئے نون تنوین اور نون ساکن کی مثالیں قرآن پاک سے لی گئی ہیں جب ان مثالوں کی مدد سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے عزیز طلبہ وطالبات اچھی طرح سے غنے کی دوسری قسم جس کو اقلاب تجوید کی زبان میں کہتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے اب سلائیڈ کی طرف غور کی جیئے کہ من باخیلہ دونوں حرفوں کو جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے دیکھئے من لفظ الگ لکھا ہوا ہے اور باخیلہ لفظ الگ لکھا ہوا ہے لیکن من کا جو نون ہے یہ ساکن ہے اس کے نیچے چھوٹی سی میم بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی نون ساکن کے بعد باخیلہ با آ رہے تو جو اصول ہم نے پڑھ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑنا ہے اور ساتھ میں گنا کرنا ہے عزی طلبہ طلبہ دیکھئے کہ اس مثال کو درست ساؤنڈ پھر کیسے دیا جا سکتا ہے اس کی صحیح پرونانسیشن کیا ہوگی تو لکھا ہے من باخیلہ لیکن ہم تجوید کی زبان میں گنا کر کے اقلاب والا گنا کر کے جب پڑھیں گے تو اس کا صحیح ساؤنڈ یہ بنے گا من باخیلہ دیکھئے حضی طلبہ نون کو میم سے بدل کر گنا کیا گیا من کو مم پڑھا گیا مم باخیلہ دوسری مثال میں دیکھئے اسی طرح جہاں نون ساکن ہے بعد میں با ہے تو پھر یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا تیسری مثال عزیز طلبہ و طالبہ دیکھئے ان بیون اصل میں لکھا ہو ہے لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد با ہے اس لئے نون کو ہم نے میم سے بدل دیا ساتھ میں گنا کیا مطلب دو سیکنڈ تک گنا کی آواز کو ناک میں ہم روکے رکھتے ہیں تو گنا کی درست ادائی ہو جاتی ہے جیسے یہ غنہ کی مثال ہو گئی اقلاب کی اسی طرح اگلی لائن میں دیکھئے دوسری لائن میں وہاں نون تنوین کی مثالیں ہیں ذابطہ قانون ایک ہی ہے کہ نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اس کے بعد با آ جائے تو نون کو میم میں بدلنا ہے پہلے ہم نے بدلا ہے نون ساکن کو اب ان مثالوں میں ہم بدلیں گے نون تنوین کو سمیع بصیر اب سمیع دو پیش ہیں ان کے اوپر بصیر پہ بھی ہے سمیع ہم نے چونکہ پہلے پڑا نون تنوین آ گیا بصیر ان کی با آگے آگئی تو نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اس تنوین والے نون کو میم سے بدلنا ہے اور ساتھ میں گنا کرنا ہے تو اس کی دوبارہ آپ مشک کر دیکھیں اس کو ہم یوں پڑھے گے سمیع بصیر سمم بک من اب دیکھیں یہاں دو جگہ پہ گنا کیا گیا ہے گنا کی جو دو صورتیں ہم نے پڑی ہیں اس ایک مثال میں دونوں کا امپلیمنٹ ہو رہا سم من میم مشدد ہے اس لئے بگنا میم کے اوپر دو پیشیں ہیں اور بک من کی با آگے آرہی ہے نون تنوین آگیا اس لئے بگنا تو ہم کیسے پڑھیں گے سم من بک من دونوں گنا اکٹھے آگئے اب آدم بی ما اب یہاں اگر غور کریں تو ایک اور تجوید کا اصول بھی یہاں اپلائی ہو رہا ہے کہ آبادن کی دال پہ تو تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے اس دال والی تنوین کو ہم نے با سے بدل دیا بی ما میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے خالی الف ہے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں حروف مدہ کہ خالی الف ہو اس سے پہلے زبر آ جائے اسے مدہ کہتے ہیں اور اسے ذرا کھینچ کے پڑھتے ہیں تو اس لئے ہم نے پڑھا کہ مدہ بھی ہو جائے اور گناہ بھی ہو جائے اس کی تیسری لائن سلائیڈ کی دیکھئے یہاں بھی نون ساکن پہ گناہ کیا عزیز طلبہ وطالبات اس سلائیڈ میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھنا اور اس پر گناہ کرنا اور اس گنے کو اقلاب والا گناہ کہا جاتا ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم کے ساتھ بدلنے والا گناہ تو گنے کی یہ دوسری صورت بھی ہماری اس موڈیول کے ساتھ مکمل ہوئی